چترال کے مضافاتی علاقے مول دہیا میں غریب شخص کا گھر مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو گیا عدینا محمد نامی شخص نے سرچپانے کا کوئی اور ٹھکانہ بھی نہیں ہے اور وہ حکومتی داروں کے ساتھ مخیر ازرا سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ مالی طور پر مدد کیا جائے تاکہ رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے وہ اپنے اہل خانہ کے لیے سرچپانے کی جگہ بنا سکیں مزید افصالات سے آگاہ کر رہی ہیں گل حماد فارو کی اس ریپورٹ میں چترال کے مضافاتی علاقے مول دہیا میں عدینا محمد نامی ایک غریب شخص کا گھر جل گیا آگ لگنے کی افتدائی وجہ شرائط سرکٹ بتائی جاتی ہے یہ مکان دو کمر پر مشتمل تھا جو مکمل طور پر جل گئے اور گھر کا سامان بھی حاصل ہو گیا عدینا محمد کا کہنا ہے کہ ان دو کمروں کے علاوہ میرا کوئی اور سرچپانے کی جگہ نہیں ہے ہماری اس گھر کے علاوہ کوئی جگہ بیٹھنے کا ہے نہیں ہم اپنے بچوں کے مجدوری کر کے یہاں آکے کھلاتی تھے تو یہ ہمارا گھر خاکہ کی جل گیا تو ہمارا وہ جگہ نہیں ہے کوئی رہنے کا لہٰذا میرا گزاری سے کہ ہماری مدد کوئی ہے ان کے پڑوسی بھی کہتے کہ وہ نہائید بیبس انسان ہے اور اس مکان کو دوبارہ بنانا اس کی بس کی بات نہیں اور کوئی اس کا جائداد نہیں ہے اور اس کا اور واصلہ نہیں ہے مجبوری ہے ہم حکومت پاکستان زلی انتظامیہ ڈیپٹیکا میجنیر صاحب چترہ لوئر سے درخواست کرتے ہیں ان کے ساتھ فوری انداد کیا جائے اور اس کا روزگار بھی ادھر تھوڑا سا وہ کیا ہے سبزی بیچتا ہے سر اس کا روزگار بھی نہیں ہے مجھے حکومت سے گزارش ہے کہ اس بندے کے ساتھ خصوصی مادت کیا جائے ادھر نمامت اتنا مفلیس انسان ہے کہ مزدوروں کا خرچہ بھی نہیں پرداشت کر سکتا یہی وجہ ہے کہ علاقے کی نوجوان رضا کرانہ طور پر بلا معاوضہ اس کے گھر سے ملبہ ہٹا رہیں تاکہ اس مکان کو دوبارہ تعمیر کیا جا سکے ادھر نمامت مزیرالہ خبر گختونخواہ اور محیر حضرات سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ مالی طور پر مدد کیا جائے تاکہ رمضان آنے سے پہلے پہلے وہ اپنے بچوں کے لئے سر چھپانے کی جگہ تعمیر کر سکے احمداد قلمت فاروقی چترال